السلام علیکم پیارے بیورس کیسے ہو آپ کا میزمان آصیف اگین حاضر خدمت ہے ویلکم ٹو مائی چینل نیچین اینڈ سائنس بید آصیف کے ساتھ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک تو ہم ایک اکسیر بنا رہے تھے جس کے مختلف سٹیپس تھے اور اس کا اکسیر کا نام تھا پارا اللرسہ تو اس کے لیے کچھ چیزیں درکار تھیں کچھ چیزیں ریکوائیڈ تھیں جو میں نے کہا کہ یہ ایک ویڈیو میں نہیں ہونے والا اگر اس کو میں لینٹھی کرتا ہو جو ٹھیک نہیں ہے تو اس کو سٹیپ وائز بنا لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو مختلف انگل میں استعمال کر سکتے ہیں وہ چیزیں کیا کیا تھیں میں پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں اور اس ویڈیو میں ان کے ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہیں ان میں ایک چیز تھی شورا یعنی کلمی شورا کیمونار تھا پھر ہم نے کلمی شورا کا روگن تیار کیا پھر ہم نے کافور کا روگن تیار کیا اور وہ سارے ایک دوسرے سے لازم ملزوم تھے کلمی شورا تھا اس کا قائم ہونا ضروری تھا روگن بنانے کے لیے جب ہم نے روگن بنا لیا تو پھر ہمیں کافور کا روگن بنانا تھا تو کافور کے روگن کے لیے ہمارے پاس کلمی شورا کا روگن ہونا ضروری تھا تو آپ لوگ جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں میرے بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ کامیاب اکسیرگرد اور کیمیادان اور حکیم لوگ میرے ساتھ جو موجود ہیں میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے کلمی شورا کو بھی قائم کر لیا اس کا روگن بھی بنا لیا ضروری نہیں کہ آپ اس طریقے سے قائم کریں جو مختلف طریقے ہیں قائم کرنے کے ہر بندہ کرنا جانتا ہے اس کا روگن بنانا بھی جانتا ہے لیکن جو بگنرز ہیں جو سٹارٹ ہیں جو نہیں جانتے تھے ان لوگ کو میں نے بتانا ضروری سمجھا وہ ہم نے بنا لیا ہم نے اس کے بعد روگن بنایا روگن بنانے کے بعد ہم نے کافور کا روگن بنایا چاہیے تھا کفور کے روگن کے لیے کلمی شورے کا روگن چاہیے تھا اور کلمی شورے کے لیے کلمی شورا قائم و نار چاہیے تھا تو پچھلی ویڈیو تک ہم روگن جو بنا چکے ہیں کفور کا اور بہت ہی آسان طریقے سے ناجاب ہے اور مجرب ہے آپ اس کو بنائیں گے کبھی بھی خطا نہیں ہوگی تو آج کی ویڈیو میں ہم نمک کا آہل بنانے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ میں نے چاہتا کوئی بھی رہ جائے میری ویڈیو سے تو اور میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو اپنے بھائیوں کو ملتی رہے پھر پتہ کیا ہوتا ہے جب آپ یعنی نمک ہے یا کفور کا آہل بنانے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی پھر پرابلم کریٹ ہوتی اگر جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں ایک سیکمس کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ان کو یہ چھٹ چھٹی چیزیں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ان معلوماتی چیزوں سے واقف ہوتے ہیں تو جو لوگ نئے ہوتے ہیں پھر ان کے لئے ٹینشن ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی تو وہ ان کو پریشانی ہوتی تو اس لیے آپ میری ہر آنے والی ویڈیو دیکھا کریں اور اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا اگر نہ ملے گا تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کر سکتے ہیں آپ کا رائٹ ہے اوپل ہے تو نمک کا آئل بنانے کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں نے پیارے ہوئے اس کیا کرنا ہے نمک بلوری یعنی جو نمک بلوری شیشہ ہوتا ہے ایک پاؤ کا ایک ٹکڑا لینے ہے ایک ٹکڑا لینے ہے نمک کے آئل کے افادت پہلے بتا دوں کہ اس کو دنیا آج تک نہیں بنا سکی جس نے بنایا وہ کیمیہ گر ہے کہ اس کو اس کے بنانے کے پچھے آپ لوگ گیم دیکھ لیں جو میں نے آپ لوگ کو سمجھائی اور سکھائی ہے وہ کتنی تھی ابھی جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو ایسے لگے گا یار یہ کتنا آسان ہے لیکن جو میرے ساتھ اٹیچ ہے ان کو پتہ ہے اس کو بنانے کے لیے ہم نے پیچھے کتنے سٹیپ کر کے آئے ہیں پھر ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو نمک بلوری شیشہ ایک ٹکڑا آپ لوگوں نے لینا ہے اور ایک اہنی کڑائی لے لیں اچھی کڑائی ہونے چاہیے کیونکہ تیر بہت نایاب ہے کوشش کریں بازار سے نئی کڑائی لے لیں ٹھیک پالش ہونے چاہیے اچھی ہونے چاہیے اور اس میں آپ لوگوں نے نمک بلوری شیشہ جو ہے وہ ایک ٹکڑا پورا ہونا چاہیے اس کو اپنے کڑائی میں رکھ دیا رکھنے کے بعد آپ نے نیچے بڑی تیز آگ جلانے ہے اتنی آگ جلانی ہے کہ آپ کا جو نمک ہے وہ ریڈ ہوت ہو جائے مطلب سرخ ہو جائے تو وہ ایٹ کم از کم آپ کو کافی ٹائم دینا پڑتی ہے اس کے بعد جانی یہ آپ کہہ لیں کہ تیز آگ جلانی ہے کیکر کی کیکر کے آگ بہت تیز ہوتی ہے تیز خوشک لکڑی کی آگ ہو اس میں نئی کڑائی ہو اور ایک سرخ جو ایک پاؤ سرخ جو ہے وہ آپ کے پاس نمک ہونا چاہیے شیشہ جوتا ہے آپ نے نیچے سے آگ جلانے دی نمک آپ کا بالکل سرخ ہو جائے گا اتنی ہیٹ آپ نے تیز دینی ہے نیچے سے دینی لکڑی کی ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا کرنا ہے جب یہ بلکل سرخ ہو جائے گا احلہ کوارٹی کا سرخ ہو جائے گا تو آپ لوگ کے پاس ایک بڑی نایاب چیز ہے جو ہم نے بنائی تھی کافور کا دی اب آپ نے ابھی نہیں ڈالنا اس پہ کے آگ جی ریٹ ہو گیا تو جلد بازی سے کاملے آپ نے نیچے سے لکڑی کی آگ کھینچ دینی ہے آگ آپ نے بند کر دینی ہے اوپر سے آپ نے کافور کا تیل ڈال دینی ہے اس بے معمول تھوڑا سا ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا جب آپ تیل ڈال دیں گے تو جو نمک ہے وہ فوری کا فوری ساری جو وہ ڈلی پڑی ہوگی نا ایسے گر جائے گی ریت کی طرح وہ تیل ہو جائے گی سرخ تیل ہوگی اس تیل کو آپ لوگ سنبھال کر رکھ لیں انتہائی آسان طریقہ ہے میند ہماری پیچھے تھی جو تھی آگے یہاں پہ کوئی نعمت نہیں جائے یعنی یہاں پہ کوئی آپ لوگ کی میند نہیں استعمال ہو رہی کیا کرنا ہے نمک کی ڈلی کو آپ نے آہنی کڑائی میں رکھ کے نیچے تیز آگ دینی کہ آپ کا نمک جو ہے وہ سرخ ہو جائے بلکل ایسے لگے جیسے آگ نکر رہی اوپر سے آپ نے آگ بند کر کے اوپر سے کفور کا تیل ڈال دینا وہ سارا جو نمک ہے وہ تیل ہو جائے اس تیل کو آپ لوگ سنبھال کے رکھ لیں اس تیل کی یہ خاصیت ہے کہ نہ کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو پیارے ویورز یہ آپ لوگ کا جو نمک کا آئل ہے یہ پارہ لرزہ کرنے کے کام آئے گا اگلی ویڈیو میں ہم پارہ کو لرزہ کریں گے کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اس تیل کو ہم لوگ تیار کر چکے ہیں نمک آئل کس کی بدولت کافور کی بدولت کافور کس کی بدولت کلمی شورا کے روگن کی بدولت اور کلمی شورا کس کی بدولت کیمونار کلمی شورا کی بدولت تو اس اکسیر جو نمک آئل تیار کر لیتا ہے وہ ایک اکسیر گر مانا جاتا ہے ایک کیمیا گر اور ایک دانا مانا جاتا ہے سو میں سے نائنٹی نائن پرسن لوگ جو ہوتا وہ اس کو نہیں بنا پاتے یعنی ان کے پاس یہ نہیں ہوتا جو ایک ہوتا ہے وہ بنا لیتا ہے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور بنا رہیں گے میں آپ لوگ کے ساتھ جو یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں ایمانداری کے ساتھ بغیر بخل کے ساتھ اوپنلی شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بنائے اور میں ذمہ دار ہوں تو نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پارہ لرزہ جو ہمارا آخری سٹپ تھا جس کے لیے ہم نے اتنی منت کی اتنی جو ریکارڈنگ کیا آپ لوگ کو بتایا سکھایا تو نیکس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا اس میں ہم پارہ کو لرزہ کریں گے اور ان چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑھنی ہے سب کی تو تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے